مفاسا اتنا مفاسا وہ دیکھیں گے مفاسا بہت اندر والا بھی ہو جائے گا ہاں جی ٹائکون مجھے لگ رہا ہے ٹائکون لے جائے گا تو لہے گی ہو بڑی زیانی ہو پہلے ہی دن بت کھاں پاکی ہے سلام علیکم جی آج میں شیروں کو ڈالنے جا رہا ہوں خرگوش زندہ خرگوش ڈالنے گا میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ میں اپنی شورٹس وغیرہ ڈالتا ہوں اس میں میوزک کے ساتھ اس میں میں نے اکثر ڈالتے ہوئے دکھایا بھی ہے کہ ان کو میں ہر گوش زندہ ڈال رہا ہوں بطخے ڈال رہا ہوں لیکن کچھ لوگ بڑے عجیب سے کمنٹس کرتے ہیں یہ ظلم ہے یہ ایسے ایسے ظلم نہیں ہے یہ یہ جنگل میں بھی تو زندہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو ہم نے وہی عادت کو ان کو برقرار رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اپنا شکار کی عادت ان کے اندر رہے اور یہ اور ویسے بھی جو جب ان کو ہم زندہ ڈالتے ہیں اس میں ان کو بلڈ بھی ملتا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم جو حلال کر کے زبا کر کے ڈالتے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں دے سکتے تو اسی لیے وہ ان کے لیے زندہ جانوروں کو ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے تو ویسے بھی آج کل جو سنو ہے وہ ہیٹ پی آئی ہوئی ہے تو مفاصلہ بھی میٹنگ کے لیے میٹ کر رہا ہے سنو کو تو وہ بھی اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو وہ بھی میں آپ کو زندہ خرگوش ڈالتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے چلتے ہیں ہمارا جو فارماوس ہے وہ ریڈی ہو گیا ٹائل وغیرہ لگ گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری تقریباً فلور کی ٹائل وال کی ٹائل ادھر ہماری لائٹیں لگیں گے یہ ساری وہ بڑی خوبصورت لائٹیں وہ میں لے کے آئے ہوں تو یہ فلور کی لائٹ بھی ساری لگ گئی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سارا بڑا خوبصورت ایریہ ہمارا بن گئی یہ شیروں کے باہر والی سائٹ کا ایریہ ہے جہاں پہ جو ہے نا ہم ویسے ووک وغیرہ کرتے ہیں ہم ادھر سے شیر وغیرہ نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ باہر سے تو کیونکہ کچھ اکثر دوست آتے ہیں میرے کوئی فیملی میں سے آتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور میں نے اس کے لئے بڑا سیفٹی کا انتظام رکھا ہوا ہر طرح سے سیف کیا ہوا ہے ایون میں نے یہ جالی بھی لگائی ہوئی ہے حالانکہ ہمارا کیج بہت مضبوط ہے لیکن میں نے باہر جالی بھی لگائی ہے کہ کوئی ایک بچہ بھی جو اس کے اندر ایک انگلی بھی نہیں کر سکتا ہر لحاظ سے میں نے سیف کیا حالانکہ ہمارے شیئر کہتے ہیں کچھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی سیفٹی بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا ایریہ جو ہے تیار ہو گیا ہے ہمارا تو یہ دیکھیں یہ بھی جالی یہ سارا جنگلہ وغیرہ ہر چیز ریڈی ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں یہ اب ادھر وہ جو آپ شہر بن رہی ہے ادھر بڑا اچھا ایک کارنر لگے گا ادھر وہ اس کے اندر مٹکے وغیرہ لگیں گے مٹکے ہوں گے دو تین اس کے اندر لائٹیں ہوں گی پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی کا سارا ہم نے سرکولیشن جو ہے وہ اس کا انتظام رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی یہاں پہ وہ سٹیپ بنیں گے اس کے اندر سے پانی گرے گا اس کے نیچے لائٹیں لگیں گی یہ ہم نے اس کا جو ہے یہ گملہ بنایا ہے ادھر ہم جو ہے اریجنل پودہ لگائیں گے کوئی خوبصورت سا تو یہ ساری یہ بڑا اچھا خوبصورت ایریہ تیار ہو جائے گا تو ابھی یہ اس کا تھوڑا سا کام ہے امید ہے کہ آج یہ کام ہمارا ٹائل کا ادھر کا اوپر والا سارا جو ہے یہ فلور تو ہو گیا سارا اندر والا ایریا رہ گیا ہے ادھر ٹائل لگنی ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں آج ہمیں تاہر بھائی کہ جی ہم آج آپ کو جو ہے اس کے اندر کا یہ ایریا سارا کمپلیٹ کر دیں گے تو تاہر بھائی اسے پوچھتے ہم کہ تاہر بھائی آج ہمیں آپ یہ کمپلیٹ کر دیں جی بھائی جن تاہر بھائی انشاءاللہ کوشش تو خل ہے آج ہمیں کر دیں میں نے ویڈیو نہیں صحیح طرح سے بناتا تھا کیونکہ میں نے شیروں وغیرہ کوئی باہر نکالنا ہے تو ادھر ذرا اچھی خوبصورت ویڈیو بنانی ہے آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اندر والا بھی ہو جائے گا اور رات کو تقریباً بارہ ایک بجے تک دو بجے تک جو ہے نا کام کرتے رہتے ہیں تو ابھی بھی انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ جی آپ کو ہم بارہ بجے تک رات کو کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ دو علاقے بندے ہیں یہ بھائی کا نام ہے ہم آدھ وہ ہیں تاہر بھائی اور یہ ماشاءاللہ دونوں بڑے مینٹی ہیں اور کام بڑے اچھے طریقے سے بڑا صفائی سے مجھے ان کا کام پسند ہے بڑا اچھا صاف سترا کام کر رہے ہیں تو یہ آج ابھی ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو کل پھر ہماری امید ہے بلکہ نہیں ہمارا بھی ایک ایریہ ہے یہ مین ایریہ جہاں پہ میں نے اپنا ایریہ بیٹھنے کا بنایا ہوگا ہے کوئی گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ادھر بیٹھنے کے لیے ابھی اس کی سیلنگ ہونی ہے اس میں بھی لائٹیں میں کل ساری لے آئے ہوں لائٹیں وغیرہ ساری آگئی ہیں وہ بڑی خوبصورت لائٹیں ہیں تو وہ جو اس میں لگیں گی اس میں میں نے سوچا ہے کہ ہم نے وال کے اوپر پینٹنگ کروائیں تو ہم وال کے اوپر پینٹنگ وغیرہ کروائیں گے اس کو آگے فرنٹ پہ شیشہ وغیرہ لیکن یہ بھی یہ کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں میں اس کو کمپلیٹ کروا لوں گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی امبل کے چلتے ہیں خرگوش کی طرف خرگوش ڈالتے ہم ان کو تو دیکھتے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے نا کھاتے ہیں یہ خرگوش زندہ خرگوش تو ہم ان خرگوش کو ایک ایک کر کے پکڑتے ہیں یہ میں سپیشل جو ہے نا خرگوش انہی کے لئے لائے ہوتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے خرگوش کو پکڑ لیا ایک کو تو اب ہم ہی اس کو ڈالنے جا رہے ہیں مفاسہ 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 وہ دیکھیں جی مفاسہ بہت شکین ہے جی خرگوشوں کا تو یہ دیکھیں یہ لے مفاسہ یہ یہ لیے 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 اوہ سنو لے گئی سنو لے گئی ہے جی چین کے اس سے چلٹ ہیر ہے کوئی بات نہیں ہم اس کو ڈالتے ہیں دوبارہ دوسرا خرگوش لے کے آتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس کو مفاسہ کو آجو بھئی یہ ہم ڈالیں گے مفاسہ مفاسہ یہ لے یہ لے ہم نے ڈال دی ہے سنو کو بھی ڈال دی ہے اب ایک خرگوش بچا ہے وہ اب ہمارے پاس ادھر تین شیر ہیں دو ٹائگر ہیں اور ایک یہ ہے لائنس اب ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے حصے میں آتا ہے ہاں ٹائکون ادھر آو خرگوش کھانا ہے ادھر آو خرگوش کھانا ہے ٹائکون دیکھتے ہیں جی اب میں تیسرا خرگوش لے کے آتا ہوں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے حصے میں آتا ہے کیونکہ خرگوش ایک ہے اور شیر تین ہے آجا ٹائکون 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 ادھر آ آجا نہیں جی یہ دیکھیں جی آپ تینو ادھر آگئے ہاں جی رائی شروع ہو گئی ہے ہاں جی ٹائکون مجھے لگ رہا ہے ٹائکون لے جائے گا ٹائکون ہو گیا ٹائکون ڈیارہ نے چھن لی ہے دیکھیں جی ڈیارہ نے چھن لی ہے ڈیارہ بہت فاس نکھ لی ٹائکون سے بھی چھن کے لے گئی ہے یہ کیا ہو گیا ٹائکون یہ کیا ہوا ہے یہ تھی ہم نے ان کو زندہ خرگوش دالنے یہ ان کے لئے بڑے ضروری ہیں صحت کے لئے ضروری ہیں اور یہ ویسے بھی جنگل میں بھی تو شکار کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی بڑا ضروری ہے ان کو یہ چیزیں ڈالنا کیونکہ اس میں بلڈ بھی ان کو مل جاتا ہے اور بہت سی پروٹین ہے جو زندہ سے ہم دے سکتے ہیں اس کو زبا کر کے ہم نہیں دے سکتے ہیں تو یہ ہم نے آج آپ کو دکھایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ خاعدتے ہی کہ نہیں ہے کوئی کردے